موسیقی نظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور حکمران ارتحاد کے طرف سے اداروں کے ساتھ کھوری جنگ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس سارے کے سارے سے اتحال کے اندر چیزیں ایک جانب تو معاشی بدھالی کی طرف اور اللہ نہ کرے پاکستان کے معاشی دیوالی اپن کی طرف جا رہی ہیں تو وہیں دوسری جنب سیاسی عدم سے کام نہیں بلکہ سیاسی انتشار تک معاملہ چل پڑے ہیں انسا میں بڑی ڈیولپنٹس ہیں کچھ بہت بڑے دعوے سامنے آئے ہیں اور اسلام آباد اور پینڈی میں ہنگامی بنیادوں پر دعوے کیا جا رہے ہیں ملک کے اندر جو نظام نہیں چل رہا کیا وہ نظام لپیٹنا جانے والا ہے کیا بعد میں یہ سب روئیں گے اس کے بارے میں اہم پرین تفصیلات سامنے آ گئیں جبکہ دوسری جنب نواز شریف نے زرداری کو الٹی میٹم جاری کر دیا آئندہ 48 گھنٹوں میں سمجھ یہ تحریل ہوں گی یا پھر حمزہ قائم رہے گا جبکہ دوسری جنب زرداری کو بہت بڑی شکست کا سامنہ ہے اور اب کھل کر حملے شروع ہو چکے ہیں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں ان سب کے اندر ہمارے ویورز نے ایک بات سمجھ لینی ہے جس حوالے سے ہم دعویٰ سامنے رکھیں گے کہ ملک کے اندر نظام لپیٹا جا رہا یا لپیٹا جا سکتا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک سیاسی اور دوسرا معاشی پہلو ہے پہلے سیاسی پہلو کو دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھ کر آپ کو معاملہ کلیر ہو جائے گا زرداری اور فضل ایمان دو ایسے مہرے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو کھڑا رکھا ہوا تھا نواز شریف کا حوصلہ بھی بڑھا رہے تھے اس پورا رجیم چینج آپریشن تھا اس میں نواز شریف کو منانے میں اہم قیدار ادا کیا لیکن اب دیکھیں فضل ایمان نے چوبیس گھنٹوں میں دو اہم ترین پریس کانفرسنس کی کھلم کھلا پاکستان سپریم کورٹ کو باقید طور پر ڈکٹیشن دینے جیسا ماحول بنایا کہ یہ فیصلہ کرو ورنہ ہم دیکھ لیں گے دوسری جانب نواز شریف مکمل طور پر میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لئے تیار ہے زرداری اور فضل ایمان اپنے اپریشن بیلڈ اپ کر رہے ہیں مقتدر حلقوں پر کہ یہ پورے اپریشن میں ناکامی نہ ہو جائے اور نواز شریف پتلی گلی سے نہ نکل جائے ایک بات تو اہم ہے کہ شباز شریف کے گروپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا نواز شریف کا گروپ اہم ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلے فیلڈ دی جائے یعنی کہ انہیں این ارو دیں اور وہ آ کر ہم نواز شریف سے ان کا مقابلہ کریں اور اگر نواز شریف کو واپس نہیں آنے دیا جائے تو نواز شریف کے گروپ یہ سو چکا ہے کہ امران خان ایک بار پھر آ جائے تو حالانکہ وہ سو چکے ہیں وہ واقعی میں امران خان کو شکست نہیں دے سکتے ان کے بقول کو امران خان کو شکست اب امران خان کی اپنی پروفارماسی دے سکتی ہے دوسری جنب اٹارنی جنرل کا لندن ویزرڈ نواز شریف کی واپسی کے لیے ہے کیسز کیا ختم ہوں گے اس کو این ارو ہی کہا جائے اس کو جتنا مرضی شگر کوٹ کر لیں جتنے مرضی الفاظ استعمال کریں مگر یہ این ارو ہی رہے گا اب ان سب میں دوسری خبریں بھی آ رہی ہیں سوفٹ مداخلت کی بات ہوئی ہے اور مقتدر حلقوں کی جنب سے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر پی ڈی ایم کی جانب سے اسے اس پر اتنا سخت ردیں ملایا کہ سب حیران رہ گئے حالانکہ جو رجیم چینج کے بعد ہوا اس پر تمام لوگ متفق تھے اب اسد امہ نے بھی کہہ دیا آئے کہ ہمیں کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سخت نانرم ہم اپنے سیاسی معاملت حل کر لیں گے ایک طرف اداروں پر اٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں ریڈ زون کے سیکیورٹی کے ہائی الیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ تمام تر چیزیں وہاں پر بھیجی گئی ہیں کیونکہ نونلی کے لیے کام کوئی مشکل نہیں اگر اداروں اور سپریم کورٹ کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے اور حمزہ کی حکومت گر جاتی ہے تو پہ یہ نواز شریف نے زہدارے سے کہہ دیا ہے کہ میں بھی پر میدان چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے پیپلز پارٹی جیسی جماعت وہ بھی عدلیہ کو پریشرائز کرنا شروع ہو چکی ہے ان سب کے اندر امپورٹڈ حکومت نے ملکی معشد کا بیڑا غرق کر دیا اس میں ایک نیا بل پاس ہوا اس میں وفاقی کابیننٹ ملکی احساسے دیگر ممالک کو فروت کرنے کا بل منظور کر لیا ہے اور اس کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی وقت کسی بھی صوبے کے زمین غیر ملک کو حوالے کر سکتی ہے اور اس کی حوالگی کا قانون کسی بھی وقت چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اس کی تحقیقات کرنے کا مجاز نہیں ہوگا یعنی ملک کو بیچنے کا پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور دوسری جانب ڈالر کو پر لگ گئے ہیں کرزوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں پیسے ہمارے پاس بلکل خاتم ہو چکے ہیں فورن ریزرو زیرو ہو چکے ہیں اور جب کرزوں کی قسطیں نہ دے پائیں امپورٹ بل وہ ادا نہیں کر پایا تھا اللہ نہ کرے ایسے صورتحال پیدا ہو لیکن خطے کو سب دیکھ رہے ہیں تو جب تو جب امپورٹ بل نہیں دے سکیں گے تو ملک میں بہران پیدا ہوگا اور ہر چیز کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس افرہ تفری میں پیٹرول کی مصنوعی قلت ہو جاتی ہے اور ظاہری بات ہے جب ڈالر کی اونچی اڑان ہو اور مہنگائی کا طوفان ہو پھر تباہی ہی مچے گی ان سب کے اندر سیاسی ڈسکشن کو کوئی بھی پریفر نہیں کر رہا کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہیں اب انتہی ایمیجنسی کے صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس سب کے اندر میجر آدل راجہ انکشاف کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اہم تین سٹیک ہولڈرز سر جوڑ کر بیٹھے ہیں معاشی اور سیاسی استحقام بھی نہیں ہے اور سیاسی استحقام بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے اندر ایک بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی ایسے صورتحال میں مارشاللہ کے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نونی کے بائنات سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں تاکہ عوام میں پاپولر ہو سکیں وگر ان کا یہ بیانیاں نہیں بکے گا اب فوجی حکومت نہیں آ سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی سیٹ اپ کو لپیٹ کر سامنے آ جائے اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت تو جائے گی اور مارشاللہ کی کوئی پاکستان کے اندر کوئی صورتحال بنے اور کوئی بیس بنے گی تو وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی سیاسی ہٹ درمی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوں گے نہ وہ زداری کی مان رہا ہے نہ ہی فضل امان کی اس سارے صورتحال میں یہ حکمت عملی بنائی گئے ہے کہ اگر معاشی دیوالیہ پن کی طرف جائیں گے تو عوامی ردعمل کو کیسے کنٹرول کیا جانا ہے اس پر یہ کلیم آیا ہے اور پیغامات پہنچ چکے ہوں گے کہ تمام سیاسی سٹیک وولڈرز کی طرح کیونکہ پی ڈی ایم اس کے لیے بلا شبہ پاکستان اور ریاست سب سے پیچھے ہیں جو کام کرنے آئے تھے وہ اب اچیو نہیں کر پا رہے ہیں ان سب میں پریشانی اور ہر بڑاہت ہے اگر ایسے میں جو حالات پیدا ہونے ہیں اس میں کہ اپوری کی پوری بسات پلٹ جائے گی تو جب ایمپورٹ بل نہیں دے سکیں گے تو ملک میں بہران پیدا ہوگا اور ہر چیز کے قلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس افرہ تفری میں پیٹرول کی مصنوع قلت ہو جاتی ہے اور ظاہری بات ہے جب ڈالر کی اونچی اڑان ہو اور مہنگائی کا توفان ہو پھر تباہی ہی مچے گی ان سب کے اندر سیاسی ڈسکشن کو کوئی بھی پریفر نہیں کر رہا کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہیں اب انتہی ایمیجنسی کے سوتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس سب کے اندر میجر آدل راجہ انکشاف کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اہم تین اسٹیک ہولڈرز سر جوڑ کر بیٹھے ہیں معاشی اور سیاسی استحقام بھی نہیں ہے اور سیاسی استحقام بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے اندر ایک بہت عجیب و غریب سوتحال پیدا ہوگی ایسے سوتحال میں مارشلہ کی سوتحال پیدا ہو جاتی ہے نونی کے بائنات سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی شہید بننے جارہے ہیں تاکہ عوام میں پاپولر ہو سکیں مگر ان کا یہ بیانیاں نہیں بکے گا اب فوجی حکومت نہیں آ سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی سیٹ اپ کو لپیٹ کر سامنے آ جائے اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت ہو جائے گی اور مارشلہ کی کوئی پاکستان کے اندر کوئی سوتحال بنے اور کوئی بیس بنے گی تو وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی سیاسی ہٹ درمی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوں گے نہ وہ زداری کی مان رہا ہے نہ ہی فضل ایمان کی اس سارے سوتحال میں یہ حکمت عملی بنائی گئے ہے کہ اگر معاشی دیوالیہ پن کی طرف جائیں گے تو عوامی ردعمل کو کیسے کنٹرول کیا جانا ہے اس پر یہ کلیم آیا ہے اور پیغامات کہوں چکے ہوں گے کہ تمام سیاسی سٹیکولڈرز کی طرح کیونکہ پی ڈی ایم اس کے لیے بلا شبہ پاکستان اور ریاست سب سے پیچھے ہیں جو کام کرنے آئے تھے وہ اب اچیو نہیں کر پا رہے ہیں ان سب میں پریشانیوں اور ہٹ بڑاہت ہے اگر ایسے میں جو حالات پیدا ہونے ہیں اس میں کہ پوری کے پوری بسات پلٹ جائے گی موسیقی موسیقی